اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرامات صحابہ کی بک میں ہم مختلف ٹاپکس پڑھ رہے تھے اور آج چھو ٹاپک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے حیرت انگیز آوازیں اور اس میں ایک واقعہ ہے جو بہت مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور لشکر ساریہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے کسی جانب اکلس کر روانہ کیا اور سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو متعین کیا چند دنوں کے بعد وہ خطبہ دے رہے تھے کہ تین بار انہوں نے کہا یعنی حضرت عمر نے خطبہ دینے کے دوران تین بار یہ کہا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل اے ساریہ یہ پہاڑ کی طرف ہو جا اچھا کچھ دنوں بعد لشکر کا پیغام رسہ آیا عمر رضی اللہ عنہ اس سے سوالات کرنے لگے اس نے کہا اے امیر المومنین ہم شکست سے دوچار ہو رہے تھے کہ اچانک ایک آواز تین مرتبہ ہمارے کانوں میں پڑی یا ساریہ الجبل ہم نے فوراں پہاڑوں کا رخ کیا اور پہاڑ کو اپنی پشت میں آڑ بنا لیا جس کی بنا پر ہمیں پچھلی جانب سے کسی حملہ کا خطرہ نہ رہا اور ہم نے ڈٹ کر دشمن سے مارکار آئے کی اور آخر کار اس سے پسپا کر دیا ابن عمر کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر سے کہا جانے لگا کہ آپ ہی یہ آوازیں لگا رہے تھے ابن وحب کی حدیث میں حرملہ نے بھی بین ہی اسی طرح بیان کیا ہے اور اس قصہ کی سنت صحیح حسن ہے ابن مردویہ نے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قصہ بیان کیا جس میں ہے کہ وہ خطبہ کا جمعہ ارشاد فرما رہے تھے اور درانے خطبہ انہوں نے تین بار کہا اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جا جس نے بھیڑیے کو چرواحہ بنایا اس نے ظلم کیا اچھا اب یہاں پر یہ دوسری روایت شروع ہو گئی ہے کہ دوسرے روایت میں یہی واقعہ ایک اور طرح بیان ہوا ہے اور اس میں وہ آگے کہتے ہیں کہ لوگ کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے حضرت علی نے کہا ہم عمر رضی اللہ عنہ سے ضرور اس کا جواب معلوم کریں گے چنانچہ خطبے سے فراغت کے بعد لوگوں نے یہ سوال کر دیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ مشرقین ہمارے بھائیوں کو شکست اور مسلمان ایک پہاڑ کے پاس سے گزر رہے ہیں اگر وہ پہاڑ کی طرف مڑ جائے تو پھر ایک ہی جانب سے دشمن کا مقابلہ بے جگری سے کر سکتے ہیں اور اگر وہاں سے آگے سے گزر جائیں تو ہلاکت کے موں میں داخل ہو جائیں گے اور دشمن بھوکے بھیڑیے کی طرح ان کو چیر پھاڑ کر رکھتے گا تو میرے موں سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے جو مجھے تو یاد نہیں آ رہے بلکہ تم مجھے یاد دلارے ہو ہو سکتا ہے لا شعوری طور پر زبان سے بے ساختہی کلمات ادا ہو گئے ہو ابن عمر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ایک آدمی خوش خبری لیا اور اس نے فتح کا مزدہ سنایا پھر وہ کہنے لگا کہ ہم نے اس دن حضرت عمر کی آواز سنی تھی ہم نے فوراں پہاڑ کا رخ کر لیا اور اچانک پلٹ کر دشمن کو تابر توڑ حملوں کے ذریعے ناکوں چنے چبوا دیئے اور انہیں شکست فاش سے دوچار کیا اور بفضلِ الہی فتح اور نصرت اور کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہوئے تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا اور ان کے موں سے ایسی بات نکلوائی اور پھر وہ آواز وہاں تک پہنچا بھی دی تو اللہ تعالی نے یہ ان کے ذریعے کام کرایا اور یہ کرامات صحابہ میں سے بہت بڑی مثال ہے اور وہ ان تک آواز پہنچی بھی حضرت ساریہ تک اور اس کی وجہ سے اس کے سبب سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو فتح بھی نصیب کی اور اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ ابو کرسافہ کی آواز غزوہ ساری عزہ بنت آس بن ابو کرسافہ بیان کرتی ہیں رومیوں نے ابو کرسافہ کے بیٹے کو قید کر لیا جب بھی کسی نماز کا وقت آتا تو ابو کرسافہ اسفلان کی دیوار پر چڑھ کر یہ ندا لگاتا یا فلان السلات اے میرے بیٹے نماز پڑھ لو اللہ اس کی آواز کو روم تک پہنچا دیتا اور وہ بیٹا روم کے علاقے میں یہ آواز سن لیتا تو اب یہ جو ہے اس کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ صحابہ کرام کی کیا کیا کرامات تھی اچھا اب اس میں ہمارے لئے بھی بہت سے سوکیے ہیں کہ حق سچ کی آواز پر لبیک کہتے رہنا چاہیے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور جہاں تک کی بات ہے صحابہ کرام کی کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ جس قدر زیادہ ایمان میں آگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے اللہ کے ساتھ ان کے دل سچے تھے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی نے ان کو اپنی کرامات سے نوازہ بھی ہوا تھا اور یہ بک کا نام جو ہے نا یہ لوگوں کو تو اٹریکٹ کرتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرامت حاصل کرنے کے لئے کچھ کریں ہرگز ایسا سوچ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے سامنے اپنے دل کو صاف رکھنے کا خیال ایمان بڑھانے کا خیال ہونا چاہیے اور اللہ اپنے فضل سے پھر نوازتا ہے لیکن یہ صحابہ کے ساتھ مخصوص تھی اس کو اپنے لئے ایسے نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لئے یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ